اینج میرے آکھوں مولا مبارک پانی پین لگے پیالے میں چھوٹا جا تن کا حضرت عمر میں نخطہ برز کی تھی حضور اے پیالا میں نوں دو پیالا لیکن اونا چھوٹا جا تن کا بار کڑیا میرے آکھوں مولا نے دعا مانگ دیتی اللہم جملو یا اللہ اس کو خوبصورت بنا حضرت زبیر بن عوام نبی علیہ السلام تو اسلام آرام فرما رہے ہیں زبیر بن عوام پنکھے سے حضور کو ہوا دے رہے ہیں ایسے کہا حضور کی چشمان مبارک بند ہو گئی حضور سو گئے کافی دیر کے بعد جب میرے آکھوں مولا کی مبارک آنکھیں کھلی تو فرمایا زبیر اس وقت سے ہوا دے رہے ہو یا جب میں سو گیا تو ہوا دے نہ بند کر دی عرض کی نہیں میں تو اس وقت سے ہوا دے رہا ہوں تو میرے آکھوں نے فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں صرف ایسے ہوا دینے سے جبریل آ جائیں کہ جناب زبیر کو میری طرف سے سلام پیش کریں اور اگلی گال بڑی ڈاڑی فرمایا زبیر جبریل کہہ رہے ہیں قیامت والے دینے ان کو کہہ دیں اگر کوئی مشکل آگئی تو جبریل مدد کے لیے بھی حاضر ہے صرف ہوا دینے سے تو جنہوں نے بارہ آزار شہل کھائے ان سے پوچھتے ہو یہ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے کیوں جی میں اعلیٰ حضرت شہر جے تھوڑا جا تصرف کر کے پھر اپنی طرف لے آنا ہے اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھی کس اونچے در کی ہے اے تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدائیہ نے در کی ہے آلہ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو جب جنت کا آلہ مقام ملے گا وہ تو خیال میں بھی کسی کے نہیں نہ گزرا کہ جنت میں کیا ہے یہ تو حضور ہے جی حضور نے فرمایا کسی دل پر بڑیوں بڑے خیالات آتا ہیں جنت اے ہو جی ہونی حضور نے فرمایا کسی کے دل پر بھی آج تک نہیں گزری کہ جنت کیا چیز ہے جب کمینے قسم کا میرے جہاں بندہ ہوئے گا نا قیامت والے دن وہ دیکھے گا کہ جناب ایڈی وڈیاں نیم طلب گئیان وہ کہے گا میں تو اس قابل نہیں تھا تو آلہ حضرت فرما دیں اتنا عجب بلندی یہ جنت پر کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھی کس اوچے دل کیا ہے فرمایا اے تیرے بوٹھے مو نہیں ملی اے بے کہ بھیک آئی کے دل آج یہ ہے با کیا ہوں جی سبحان اللہ حضرت بریلوی کہتے ہیں جدو میں در رسول تھے حاضری دے کے واپس آیا نا اگے بر بادشاہ وی جا رہا ہے سن تو میں کہا اے تاجدارو کبھی خواب میں دیکھی یہ چیز آپ فرما دیں میں دامنے جو سمیٹے سی نا تو بادشاہ میرے قریب تو گزرے تو میں کہا اے تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے فرمایا اے میرے دامنے جیدے یہ چیزاں در رسول تھو ملیان کدھی خوابی چھو گے کیا نا تو میرا بھی مسئلہ یہی ہے اتنا آج اب مولی خادم کی آمدنی پہ کس لی ہے اتنا آج اب مولی خادم کی آمدنی پہ کس لی ہے دیکھا نہیں کہ یہ بھی کس اونچے در کی ہے مولی خادم сожалению مولی خادم کی آمدنی پہ کس لین이죠 مولی خادم کی آمدنی پہ کس لی ہے پہ کس لی ہے اللہی خادم یا رسول اللہ لانا تنظر رسول اللہ لانا زیادر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے پریشانی میں یہ بولی قادم چادر کتو نہیں اور میں کہا جناد ایسی کام کرنے آنا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ کیار ہی ایسا کہ خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منتے کا بھلا ہو جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے لب پہ دعا تھی میرے منتے کا بھلا ہو ہاں جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے جن کو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور بڑھائے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی ایسی پریشانیوں میں مبتلا رکھے آج ہم تو دعا ہی مانگ سکتے ہیں نا ان کے لئے ہم فقیر لوگ ہیں ہم دعا دیتے ہیں آج کیوں جی آج ایک مولوی سی انہیں حضور محبوب سبحانی کے خلاف تقریر کی تھی فیصل آباد مر گیا شیخ پورے درسی وہ کہندہ ہے کوئی غاؤ اس نے میرے ٹنگ توڑ گئے فیصل آباد تقریر کی تھی اس میرے کوستان دیا بستا چل دیا ایکسی ڈانڈ ہو گیا ساڑھے ایک مولانا کین لگے انہیں کہا پتر اس کو کہتے ہیں غاؤس مانگ اک تے دیندہ دو ہے سمجھ نہیں باتا توجہ اس واسطے ہم دعا ہی کر سجتے ہیں یا اللہ جیڑی پریشانی جے مبتلا ہو ہیں کہ نامو سے رسالت ختم نبوت کا مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آیا تو ان کی نسلوں کو بھی اس پریشانی میں مبتلا رکھنا آمین حافظ عدیل دو چہرے تے گوڑی لگی تے اور پھر بھی مسئلہ ختم نبوت جاتے جاتے چیخہ نہیں کہا تاج دارے ختم نبوت حافظ عاشق تے سینے میں چلگی حافظ عاشق جاننا جاننا کہنا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا کیوں جی کیسے دے ملنے راجہ زعیب ستارہ منٹے جو نے شہادت حاصل نہ ستائی منٹے راجہ زعیب تے چاچا تے اوہ دا بھائی میرے مرید ہوئے چالیس میں والے دن لیاقت باغ گئے اوہ دا چاچا تے بھائی کرنے لگے دکان تے بیٹھے سی ایک خبر چل گئی کہ درنے والے تے حملہ ہو گیا انہیں دکان تے شٹر تھلے سٹیا اوہ چاچا کہنا میری دکان تے بیندہ سی اوہ دکان تے بھائی کرنے لگے چاچے دکان اپنی سبھال ہم تو اور طرف جا ہم اور طرف جا رہے اوہ کہتا صحیح ٹیم میں جے تو ویکیا ستائی منٹ گزرے تے خبر آ گئی راجہ زعیب شہید ہو گئے کیا ہوں جی جنہوں سمجھ آئے مسئلہ ستائی منٹے جی سمجھ آ جاندہ جنہوں نے سمجھنا آئے ساٹھ سال تک پوچھتے کہ مولوی کیا کر رہے ہیں یہ مولوی کیوں کہتے فیضاباد میں آکھا لکھا سلام ہوئے راجہ زعیب تے رہے تھے تینہوں ستائی منٹج مسئلہ خط میں ابوبت سمجھ آیا ایک دیکھ دو ترے پوترے آ رہے آجے پوچھتے یہ مولوی کیوں نعرے لگا رہے ہیں میں آکھا حلوہ بند ہو گیا تاں نعرے لگا رہے ہیں کہوں جی یہ تے اللہ دی شاہ نے ستائی منٹج سمجھ آ رہے ہیں نہ ہے تو ستر سال جی سمجھنا کہیں نہیں ہم نہیں تو مولویوں کو کیا پتا ہے حکومت کیسے چلانی ہے حکومت تو ایسے چلانی ہے کہ حکومت لینے کے بعد حضور کی ختم نبوت پر جو حملہ کرے حکومت تو ایسے چلتی ہے مولی خادم تو کہتا ہے ختم نبوت کی پاسداری ہوگی اور ناموس رسالت کی پاسداری ہوگی حکومت تو ایسے چلتی ہے کہ مسجدوں کے دروازے بند کر کے جمعے کے لیے مسجدیں بند کر کے میچ کرایا جائے حکومت تو ایسے چلتی ہے حکومت ایسے تھوڑی چلتی ہے کہ مسجدوں کے سپیکروں پر اللہ حکبر کی آواز بلند کی جائے حکومت تو ایسے چلتی ہے کہ مسجدوں کے سپیکروں سے اللہ حکبر کی آواز کو بند کر دیا جائے یہ ہم سے کہتا ہے مولوی کیسے حکومت چلائیں گے حکومت تو وہ چلائیں گے جو مندر کے اندر جا کر جناب اور وہاں مورتیوں پر دودھ چڑھائیں حکومت تو وہ چلائیں گے حکومت وہ کیسے چلائیں گے جو کہیں گے کہ ہمارے آقا و مولا ہے تیری آمد تھی کہ بید اللہ مجھے کوئی چھکا اور تیری عیبت تھی کہ ہر گھر سر آ کر گر گیا ہم سے پوچھتے ہیں مولی کیسے حکومت چلائیں گے ہاں حکومت تو وہ چلائیں گے جو مندروں کے اندر جا کر بطوں کی پوچھا کریں یہ کہتا ہے محمود غسنوی نے بط توڑ دیا بط توڑنے والے حکومت کیسے چلائیں گے حکومت تو وہ چلائیں گے جو بطوں کے پجاریوں کے اور ان کے یاروں کے مہندوں کے یہ درداصل اٹھے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی اور سب سے جو باریک مسئلہ سمجھ آیا اور یہ مقبول جان کو آیا ہے پیروں اور مولویوں میں سے بھی آگے اس کو مسئلہ سمجھ آیا ہے اور یہ مقبول جان کو واحد آدمی ہے جو اس مسئلے کی باریکی تک پہنچا وہ کہنے لگا مولی خادم کے خلاف گفتگو نہیں ہو رہی اس یہ درد نہیں ہے درد یہ ہے کہ مولی خادم نامو سے رسالت پر پیرہ کیوں دے کر آیا ختم نبوفت کا مسئلہ کیوں اس نے اٹھایا ہے اس کو گالیاں نہیں دے جا رہی وہ مسئلے کی تیہ تک پہنچا نہیں پہنچتے بڑے بڑے نہیں پہنچتے سبحان اللہ